باترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے پتا کریں کہ شہد پیور ہے شہد اصلی ہے یا نقلی شہد میں کچھ ملاوت ہوئی ہے یا پیور شہد ہے آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ پہچان میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پہچاننا چاہیے کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے پیور ہے یا نہیں کیونکہ ایک دم کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اکثر لوگ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ملاوت بھی کر دیا کرتے ہیں تو شہد پہچاننے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے بہتر جو شہد ہوتا ہے وہ ربی کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد موسم گرمہ کا پھر اس کے بعد سردی کا عطیبہ حضرات نے حکمہ حضرات نے جو ہے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ سب سے بہترین ٹانک ہے لوگوں نے شہد کی پہچان کے لیے کئی طریقے مشہور کیے ہیں جیسے کہ آپ بھی بہت سارے طریقے بھی جانتے ہوں گے لیکن کسی نے کہا کہ شہد کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ شہد میں آپ نمک کی ڈیلی ڈال دیں تو اگر شہد نمکین ہو جائے تو سمجھ لینا شہد میں ملاوت ہے سمجھ رہے ہیں خالی شہد میں نمک جو ہے نہیں ملتا ہے اگر پیور شہد ہوگا اس میں نمک آپ ڈال دیں گے تو بالکل بھی نہیں مل سکتا اور شہد نمکین نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن شہد میں پچیس فیصدی پانی بھی ہوتا ہے جس میں کہ نمک حل ہو سکتا ہے لہٰذا ذائقہ نمکین ہو جانے کے باوجود شہد خالص ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ خالص شہد روٹی پر یعنی پیور شہد روٹی پر لگا کر کتے کو کھلایا جائے تو کتہ شہد نہیں کھاتا جبکہ شیرہ کھا لیتا ہے یعنی بکھر وغیرہ کھا لیتا ہے یہ بھی کوئی میعار نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتہ کسی وقت کھانے کے موڑ ہی میں نہ ہو جس کا کہ غلط مطلب نکل سکتا ہے اب آئیم آپ کو بتا دوں شہد کی اصلی پہچان کیا ہوتی ہے آپ کو کس طریقے سے پہچاننا چاہیے تو دیکھیں شہد آسانی سے پانی میں حل نہیں ہوتا آپ ایک کام کیجئے گا پیالہ لائیے گا اور اس میں پانی بھر لیجئے گا پانی بھرنے کے بعد یعنی شہد کی بوند بوند کر کے یعنی کچھ قطرے پانی کے پیالے میں ٹپکائے جائیں اگر یہ قطرہ بلکل صحیح اور سالم جیسے قطرہ ہوتا ہے پورے کا پورا اگر پیالی کی تہتا یعنی پیالی کی تلی میں چلا جائے اور وہ اس میں گھلے نہیں پانی میں تو سمجھ لینا وہ اصلی شہد ہے اور اگر پانی کے پیالے کے اندر جب آپ نے شہد کا قطرہ ٹپکایا اور وہ نیچے تک یعنی پیالی کی تلی تک تہہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ پانی میں گھل جائے تو سمجھ لینا وہ نقلی شہد ہے سب سے اصلی پہچان شہد کی یہی ہے جو میں اب بعد میں آپ کو بتائی ہے